طلبِ مغفرت کے اشتیاق کے سلسلے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم صل على محمد وآلہ وصیرنا إلى محبوبك من التوبة وَأَزِلْنَا عَنْ مَكْرُهِكَ مِنَ الْإِصْرَارِ اللہم ومتى وقفنا بين نقصين في دین أو دنيا فَأَوْقِعِ النَّقصَ بِأَسْرَعِهِمَا فَنَاء وَجْعَلِتْ تَوْبَتَ فِي أَطْوَلِهِمَا بَقَاءَ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور ہماری توجہ اس توبہ کی طرف مبزول کر دے جو تجھے پسند ہے اور گناہ کے اسرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے نا پسند ہے بارِ الٰہ جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ ہماری کسی گوتا ہی کے باعث دین کا زیاں ہوتا ہو یا دنیا کا تو نقصان دنیا میں قرار دے کہ جو جلد فنا بزیر ہے اور عفو درگزر کو دین کے معاملے میں قرار دے جو باقی اور برقرار رہنے والا ہے وَإِذَا هَمَمْنَا بِهَمْنَيْنِ يُرْضِيكَ أَحَدُهُمَا عَنَّا وَيُسْخِطُكَ الْآخَرُ عَلَيْنَا فَمِلْ بِنَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا وَأَوْهِنْ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا وَلَا تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نُفُوسِنَا وَاخْتِيَارِهَا فَإِنَّا مُخْتَارَةٌ لِلْبَاطِلِ إِلَّا مَا وَفَّقْتَ اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناراضی کا باعث ہو تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو اور اس کام سے ہمیں بے دست و پا کر دینا جو تجھے ناراض کرنے والا ہو اور اس مرحلے پر ہمیں اختیار دے کر آزاد نہ چھوڑ دے کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے والا ہے مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو اور برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیرا رحم کار فرما ہو اللہم وینکہ من الضعف خلقتنا وعلى الوہن بنيتنا وممائم مہین ابتدأتنا فلا حول لنا الا بغوتک ولا قوة لنا الا بعونک فأیدنا بتوفیقك وسددنا بتسدید وعمی ابصار قلوبنا عما خالف محبتک ولا تجعلنی شیئن من جوارحنا نفوذاً فی معصیت بارالہ تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا ہے اور پانی کے ایک حقیر قطرے نطفے سے خلق فرمایا ہے اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی بدولت اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے لہٰذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما اور اپنی رہنمائی سے استحکام قوت بخش اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں سے جو تیری محبت کے خلاف ہیں نابی نہ کر دے اور ہمارے آزا کے کسی حصے میں معصیت کے سرائیت کرنے کی گنجائش پیدا نہ کر دیں اللہم فصل على محمد وآل وَاجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوبِنَا وَحَرَكَاتِ اعْضَائِنَا نَسْتَحِقُ بِهَا جَزَاءَكَ وَلَا تَبْغَا لَنَا سَيِّئَا نَسْتَوْجِبُ بِهَا عِقَابَ بارِ الٰہ رحمت نازل فرماؤ محمد اور ان کی آل پر اور ہمارے دل کے خیالوں آزا کی جنبشوں آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث ہوں یہاں تک کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی چھوٹنے نہ پائے جس سے ہم تیرے عجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں اور نہ ہم میں کوئی برائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب کے سزاوار ٹھہریں